سر جی سر ایک چھوٹا سا کوششن ہم نے دیکھنا ہے سر یہ ٹیکرز فائیف کوششن موڈل پہ ہم نے اس کو سالو کرنا ہے یہ کہا ہے جناب سیف سٹورز لیمیٹڈیز ایک کمپنی انگیجڈ ان پروائیڈنگ وائیڈ رینج آف سٹوریج سرویسز نیچر آف بزنس کیا سر اس کا سٹوریج سرویسز دیتی ہے سر یہ سٹوریج سرویسز کا مطلب سر بہت سارے فارما کمپنیز جو ہے وہ اپنی سٹوریج کسی تھرڈ پارٹی کے پاس رکھوات ہی ہے ان کے پاس اتنا زبدس قسم کا سوفیسٹکریڈڈ سسٹم نہیں ہوتا جہاں وہ اپنے ویٹامینز کا خیال لگ سکے اپنی دوائیوں کا خیال لگ سکے سر بعض وقت سر جو فارمرز ہوتے ہیں وہ اپنی جو آوٹ پوٹ ہوتا ہے پروڈکٹیویڈی ہوتی ہے سر اس کو پروڈیوس ہوتا ہے اس کو اٹھا کے تھرڈ پارٹی ویراؤس اس کے پاس سٹور کرواتے ہیں تاکہ وہ پریشیبل نیچر کو خراب نہ ہو جائیں سیل سے پہلے تو سر ہم دیتے ہیں سٹوری دو سال پہلے کمپنی نے ایک پروپٹی رینٹ پہ لی دس سال کے لیے ایک چھوڑے دے شہر میں دس سال کے لیے ایک پروپٹی ہم نے رینٹ پہ لی دو سال پہلے یعنی آٹھ سالے بھی باقی ہیں سر یہ اگری کلچرل لینڈ کے آس پاس تھی اس کا مطلب ہے سر ہم نے سینٹر کیا ہوگا کس چیز کو آپ نے سوچا کیا ہوگا کیسی اگری کلچرل لینڈ کے اوپر جو جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ فارمرز ہمارے پاس لاکے سٹور کرتے ہوں گے ٹھیک ہے جی it built a warehouse having humidity light and temperature control systems ٹھیک ہے جی it also had some sterilized sections to store fresh pulps and fruits چلو جی very good جی the storage facilities significantly helped the villagers to store and preserve their produce hold on کتے stakeholders ہمیں مل گئے ایک تو company اور دوسرا villagers دو stakeholders آگے سر اور دونوں کا interest آپ چیک کریں الائنڈ ہے اگر میں ترقی کروں گا تو villagers بھی ترقی کریں گے سر villagers ترقی کریں گے ان کا fruit جو ہے وہ زیادہ produce ہوگا میرے پاس زیادہ storage کے لیے رکھوائیں گے میں ترقی کروں گا تو ہم دونوں الائنڈ ہے جو decision ہوگا ہم دونوں کے لیے mutually profitable ہوگا mutually not profitable ہوگا ٹھیک ہے چلو پھر دو چیزیں identify ہوئی recently قریب میں کیا ہوا ایک local court نے notice بھیجا کہ بھئی آپ نے جس زمین پہ یہ بنایا ہے بھائی نا اپنا storage setup یہ amnesty plots ہیں جو ہم نے alert کیے تھے different لوگوں کے لیے ٹھیک ہے different purposes کے لیے اب ہم اس کو کرنے والے demolish ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ نے اس پہ anauthorize construction کروائی ہے اور آپ سے land recover کر لی جائی ہے اچھا سیری سی بات ہم نے تو rent پہ لیا ہے ٹھیک ہے جی ہمارا تو land ہے نہیں ٹھیک ہے ہم نے تو rent پہ لیا ہے ٹھیک ہے جی جس کی land ہے اس بچارے کا تو صدیہ ناس ہو گیا اچھا ہمیں notice مل گئے 30 ڈیس کا تیس دنوں کے اندر demolish کرنا ہے سر problem problem کیا ہے سر ایک factory ہماری ساری بھی رہا اس ہے وہ demolish ہونے والے تیس دنوں کے اندر ٹھیک ہے اب بنایا جی وہ کہہ رہا ہماری storage جو ہے نا وہ illegally constructed ہے over the plot of land ٹھیک ہے اب یہاں رکھ جاؤ the owner originally allotted the the owner of the property build a small school of 30 percent of the land and rest of the land was used to build the store structure اس نے کہا پوری زمین پہ ہمیں سکول بنانا نا تھا ہم نے یہ جو مالک ہے اس حرام خورد نے کیا یہ کہ تیس پرسنٹ زمین کو تو سکول بنا دیا ستر پرسنٹ پہ ساری storage facilities بنا دی تاکہ اس کو rental income ملتی رہے اب دی گورمنٹ نے تو ڈیٹا دے دیا بمبو دے دیا sir the storage facility was built in the set structure that demolition notice the demolition notice shocked the management of the company and demolition in 30 days can cause substantial loss of the business number one cost of damages to clients number two and cost of shifting and reconstruction تین اور چار سر اگر ہم نے تین دنوں میں یہ توڑنا پڑ گیا ہماری تو وارٹ لگ جائے گی سر بزنس کو بھی losses ہوں گے clients کو بھی losses ہوں گے shifting کے اوپر بھی ٹھیک تھا خرچہ آئے گا ایسا چاہی جی پھر you are the cfo you as a cfo informed the ceo in order to minimize the expected losses the company needs at least one year ہمیں تو بھئی ایک سال چاہیے پروپرلی ریکنسٹیکٹ اور شفٹ کرنے میں تاکہ ہمیں loss نہ ہو دیکھو یہ ایک سال کا ٹائم جو ہم مانگ رہے نا at least ہم اپنے losses بچانے کے لئے کہہ رہی ہیں پھر پھر وہ کہہ رہے ہیں جنامبو on the instruction of ceo اب یہاں در یہ important بات ہے سننا on the instruction of ceo you met the lawyer and discussed the way out the lawyer reviewed the facts of the case and concluded that this is a loss case اس نے کہا بھائی بھاگ جاؤ کوئی جیتنے والے نہیں ہم لیکن کس کے لئے loss case ہے owner کے لئے اس نے کہا ہم ایک کام کر سکتے ہیں the tenant ہم a grief party بن کے جاتے ہیں court کے پاس اور appeal کرتے ہیں کہ یہ ایک سال کا ٹائم دے دے میں لیکن lawyer کہہ رہا ہے ہمیں یہ بات پتا ہے کہ اگر آپ court گئے تو court آپ کو stay تو دے دے گا immediately stay order دے دے گا کہ ان کے again section نہ لو لیکن ایک مہینے کے اندر اندر ایک سے تین مہینے کے اندر court اس اس فیصلے کو بھی نمٹا دے گا اس کا مطلب ہے maximum time جو آپ کو مل سکتا ہے وہ تین مہینے کا مل سکتا ہے اب دیکھیں اب وہ آپ کو دے رہے زلالت کے idea however he proposed some strategies that can possibly delay the conclusion of the case and resultantly demolition for six months اس نے کہا بھائی lawyer نے کہا میں آپ کو ایک ایسا طریقہ سکھا رہا ہوں جس سے آپ کی demolition چھے منٹی دلے ہو جائے گی ہم نے کہا یار سکھاؤ سکھاؤ اس نے کہا بھائی آپ ایک کام کریں false medical grounds بنائیں اور جا کے کہیں کہ بھائی چھے مہینے کے اندر تو نہیں ہو سکتا ہماری طبیعت خراب ہے حالات خراب ہے ہمارے exaggerated cost of damages بتائیں جی ہمیں تو کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے گا دو بڑے مسئلے medical grounds exaggerated cost of damage اور over estimated time بتائیں کہ بھائی ہمیں تو بہت time لگے گا shift کرنے میں تیز دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا دو دیوارے نہیں ٹوٹیں گی تو مجھے بتائیں تین گھٹیاں کام کرنے کو آپ کو کہے جا رہے ہیں آپ اپنے بزنس کے لاؤسز significantly زیادہ دکھائیں تاکہ وہ آپ کو ٹائم دے number two medical grounds پہ آ جائیں کہ ہماری طبیعتیں خراب ہیں ہم نے کر سکتے جلدی شوٹنگ اور سر جو ٹائم ہے شفلنگ کا یعنی دوسری جگہ جانے گا اور reconstruction کرنے گا اس ٹائن کو بھی زیادہ بتائیں تاکہ کوڈ مکمل طریقے سے گمراہ ہو سکے اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھائیہ آپ نے سی او کو recommendation دینی ہے lawyer کے advice پہ lawyer نے آپ کو تین گھٹیا کام بتائیں اب بتاؤ سر آپ نے ایک decision لینا ہے یا تو میں اپنے losses بچا لوں یا میں کوڈ کو جھوڑ بول کر چھے مہینے میں کام کرنوں سر یا تو میں losses کر دوں جلدی نکل جاؤ ایک ڈیڑا مہینے میں فارق کر دوں loss ہو جائے گا بڑے مجھے بھی loss ہوگا میرے clients کو بھی loss ہوگا ٹھیک ہے لیکن at the same time at the same time سر میں یہ بھی کر سکتا ہوں سر کے جھوڑ بول دوں ٹھیک ہے جی اور میں یہ سارا لوگ بچال مجھے بتائیں ادھر stakeholders آپ کتے نظر آئے ایک تو میں ہوں سر کمپنی ویلیجر ہے اور اور سر اور بیٹا جن لوگ سکول پہ تم نے جگہ پہ تم نے جو ہے نا یہ بنا دیا نا زمین پہ یہ جو بغیرتی بنا دیا نا تمہارے زمین نہیں ہے اس کا مطلب ہے society اور specially وہ students جن کے سکول ہے وہ stakeholders ہیں ہمارے ٹھیک ہے تین stakeholders کمپنی ویلیجرز اور at the same time وہ بچے جن کا یہ سکول تھا جن کے لئے سکول بننا تھا ٹھیک ہے جی سر وہ کہاں کیا سر جو مالک ہے کہ مالک کا اتنا بڑا رول نہیں ہے ہمارا رول ہے ہمارے جو ہے وہ وہ ویلیجرز کا رول ہے جو ہمارے clients ہیں اور at the same time سر ہمارے پاس وہ society کے لوگ جن کے لئے سکول بننا تھا وہ suffering party بھی stakeholder ٹھیک ہے جی آہیں اپلائے کرتے ہیں سر اچھا دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ اسی case کی نا میں نے ایک ڈیٹیل مدب سمری بنا دی ہے سمری تو نہیں کہوں گا میں اس کو ڈیٹیل جس کی لکھ دی ہے کہ ہم storage services provide کرتے ہیں دس سال کے لئے ہم نے ایک جگہ لیے اور ویلیجرز کو help کر رہے ہیں سر تاکہ ان کی یہ جو crop ہے یہ preserve رہا ہے سر پھر recently court نے نوٹے tissue کیا کہ جی ہم نے غلط lot کے اوپر جو ہے وہ یہ storage house بنایا ہے ادکہ یہ جگہ ہماری نہیں ہے ہماری یہ جگہ rented ہے مالک کو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہوگا کہ بھئی یہ چینے توڑے یہ تو سکول کی جگہ ہے تیس دن کا نوٹس دیا گیا ہے سر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ظلم ہے ہمارے ساتھ جاتی ہے ہمارے ساتھ نہ صرف ہمارے ساتھ جاتی ہے انفیر ہے بلکہ villagers کے ساتھ بھی انفیر ہے ٹھیک ہے جی تیس دن میں کچھ بھی نہیں ہوگا بھئی business کو بھی loss ہوگا villagers یعنی customers کو بھی loss ہوگا ٹھیک ہے جی آہ سر جو جہاں سے موو ہوگی چینے اس میں بھی ہمیں loss آئے گا ٹھیک سا کاؤس لگنگ سر shifting کے اندر اور پھر reconstruction جو storage facility ہے اس میں بھی ہمارا خرچہ ہوگا ٹھیک تھا ٹھیک ہے جی لائر نے سارے facts review کی اور انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس کے لیے جو مالک ہے اس کے لیے تو ایک dead case ہے تو ہارے گا ہارے گا آپ ایک اگرنگ party بن کے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں مہینے کے اندر یا تین مہینے کے اندر یہ case decide ہو جائے گا تو ہمیں court سے تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا جھوٹ کس طرح بولنا پڑے گا ہم کہیں گے ڈجان کر تو بھئی ہمارے بھی decision کو on false medical grounds اور سر exaggerated claims کے cost بہت زیادہ لگ جائے گی سر اور سر estimated time بہت زیادہ بتائیں کہ بھئی اس میں تو تیس دن میں کچھ نہیں ہوگا سر ہم تو shift کرتے کرتے دو ڈائی سال لگ جائیں گے سر تو get at least 6 مینے سال پہ ترازی ہو جائیں گے cost of shifting and reconstruction ٹھیک تھاک زیادہ بتا رہے ہیں اب دیکھیں یہ مشورہ ہے lawyer کا آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ کیا اس مشورے پہ عمل کیا جائے ہیں اب آئندرہ دیکھیں stakeholders کتنے company villagers اور وہ students جن کا یہ سکول ہے یہ identify کر لیا نا دوست ہمیں یہ موہا stakeholder ہمیں business ہے ہمارا villagers ہیں سر وہ دو بچارے profit کمانے بیٹھا ہے میں سر وہ اپنا چینے store کراتے ہیں ہمارے پاس تیسرا element وہ سکول کے بچے ہیں جن کا سکول ہم نے قبضہ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم دو کا فائدہ تو بچوں کا نقصان بچوں کا فائدہ تو ہم دو کا نقصان اب ہمارے سر جو conflicting جو ہے نا وہ create ہو گئے آہ مدب roles create ہو گئے سر اب بتائیں lawyer کا یہ decision کے court میں جا کے جھوٹ بولیں claims exaggerated رکھیں سر جھوٹ کیا بولیں medical grounds پہ جھوٹ بولیں جھوٹ کیا بولیں آہ سر ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں یہاں تشرفت ہونے پہ بہت بہت زیادہ loss ہو جائے گا customers کو بہت زیادہ loss ہو جائے گا بہت سارا ٹائم لگے گا یہاں سے موو ہونے میں جھوٹ 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 ایسا کیا یہ profitable ہے جھوٹ بولنا سر کمپٹی کے لیے تو ہے villagers کے لیے بھی ہے villagers کے اس لیے اس لیے کہ سر کے لیے چھا مینے ان کو مل جائیں گے اپنی چیزوں کو preserve رکھنے کے لیے جب تک کوئی alternative solution ڈونڈ لیں گے ہو لیکن یہ profitable نہیں ہے کن کے لیے ان students کے لیے society کے لیے جن کے سکول کو ہم پکڑ کے بیٹھ گئے تو سر profitable دو لوگوں کے لیے ایک کے لیے نہیں ہے تو profitable ہولے باکس ہوں ہم نے کر دیا ٹیک larger extent کے لیے یہ beneficial ہے ٹھیک ہے زیادہ stakeholders کے لیے beneficial legal تین چینیں دیکھنی ہے lawyer کا یہ جھوٹ بولنا delaying tactic کرنا سر یہ یاد رکھئے گا may not be legal ووٹ میں آپ جھوٹ بول کے لیگل تو نہیں ہوگا ہے پھر دو آپ نے facility غیر قانونی زمین پر بنائی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن سر ابھی جو آپ کرنے جا رہے وہ fairly illegal ہے پھر سر false documentation about medical issues illegal سر پھر exaggerated estimate of cost illegal 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 absolutely illegal سر یہاں یہ نہیں ہوتا کہ کچھ مدب کچھ لوگوں کے لیے legal ہے کچھ کے لیے legal ہے نہیں نہیں profitability ایسے ہو سکتی ہے legality is an absolute term either it would be legal or it would be illegal ٹھیک ہے اب بتائیں lawyer کی advice fair ہے سر اگر ہم جھوڑ بولیں اور ہمیں 6 مینے مل جائیں یہ ہمیں fair ہے سر اگر نہیں ملے نا ہمارا ساتھ پھر unfair ہوگا کمپنی کے ساتھ کیوں کمپنی بیچاری کو کیا پتہ دے گا یہ زمین دو نمبر ہے ٹھیک ہے جی جگہ بنا لی اب unfair ہوگا کمپنی کے ساتھ کہ اگر یہ زمین سے کمپنی کو ہٹایا گا ٹھیک ہے بڑا لاؤس نہ ہو ٹھیک ہے نا لیکن کمپنی کو لاؤس ہو جائے گا یہ disproportionate ہے تو فیر یہ یہ کہ 6 مینے ملے ہمیں same as the case with villagers ان کو بھی 6 مینے کا ٹائم ملنا چاہیے ان کے لیے بھی fair ہے لیکن students کے لیے دیکھا جائنا تو یار یہ solution apparently unfair ہے کیونکہ ان کے 6 مینے زیادہ ہوں گے زائے ہوں گے سوری ایسا آپ بتائیں جی سسٹینبل سر دیکھیں 6 مینے ملنے چاہیے سسٹینبلٹی کے حساب سے کیوں فارمرز سے جو زمین سے فصل ہوگ رہی ہے سر وہ فصل پریزرف کرنا تاکہ وہ انسانیاں تو لوگوں کام آ سکے یہ ایک ضروری چیز ہے تو سر اگر لائر کی بات مانی جائے تو سسٹینبل ہے رائٹ ہے نہیں ہے رائٹ ایک effector کے وجہ سے رائٹ نہیں ہے وہ کیا ہے سر لیگل نہیں ہے ایسا profitability دیکھیں سارے stakeholders کی ہمیں نظر ہے دو stakeholders کا کلے profitable ایک کلے نقصان دے سر پھر لیگل totally illegal ہے تیسی چیز تیسی چیز سسٹینبل سر یا فیر ہاں سر villagers اور ہمار ساتھ تو فیر ہے لیکن صورت سے زیادہ unfair ہے پھر سر ہمارے پاس پھر sustainable سر انوارمنٹ کے لیے اچھی چیز ہے کہ storage house رہے سر انوارمنٹ کے لیے سر اگر کوئی بات کرے سوشل گراؤنڈ پہ تو سکول بڑھنا بھی بہت ضروری ہے اور سر رائٹ نہیں سر this is not a right thing to do sir on the grounds of ethics on the grounds of social norms and the grounds of legality legal framework this decision is not acceptable ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پورا model آپ نے چلا کے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح کام چلتا ہے اس میں ٹھیک ہے جی sir ایک اور سوال دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تھوڑا سی ٹائم میں یہ جب تک آپ گزارہ کریں اور باقی کے سوالوں کو بھی اسی طرح دیکھیں stakeholders identify کریں دیکھیں کن کن کے لیے decision profitable ہے legal ہے یا نہیں ہے فیر کا مطلب یہ کہ sir disproportionate نہ ہو ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ پھر sir sustainable ہے environmentally کسی کو کوئی شک نہیں ہو رہا اور right ہے یا نہیں ہے sir thank you very much sir نیک ہے نیک ہے موسیقی